پبلک ٹی وی آپ کی آباد پریڈ یونیرنوں کے احوان پر دو دیویسے دیشوی اپی حرطال کے دوسرے دن مردباد میں آنگنواری کارکتریوں اور ساہیکاؤں نے کارے بہشکار کر سرکار کے خلاف دھرنا پردشن کیا اور ساتھ ہی مین کا گاندھی کا پتلا فونک کر اپنا ورود پردشن کیا آنگنواری ورکر کو راجع کرمچاری کا درجہ دینے اور نیونتم ویتن 21,000 روپے کرنے کمیت آنیا مانگوں کے سمرتھن میں جلوس نکالا گیا آنگنواری کارکتری اور ساہیکا ویل فیر ایسوسیشن کے نیترس میں درجنو آنگنواری ورکر اور ساہیکا صبح سے ہی اگر ورود پردشن میں شامل ہوئی مین کا گاندھی نے ایوارڈ دینے کے لیے آنگنواریوں کو بلایا تھا دلی ہرہ سرکار نے اچھے کاموں کو لے کر آنگنواریوں کو چنہت کر کے ان کو آنگنواریوں کو بلایا وہی پر ایوارڈ دیتے تائیم ہی انہوں نے بھاچڑ میں کہا کہ آنگنواریاں بچوں کا بھوچکے سچائی یہ ہے کہ سماج بادی کی جب سرکار تھی اس تائم حوصلہ پوشڑ آیا تھا جب وہ بچوں کو گرم کھانا دیا جاتا تھا جب سے یہ سرکار آئی ہے تب سے بچے کو گرم کھانا آئی ہی نہیں رہا ہے یہ سرکار کھانا دینی رہی ہے اوپر سے یہ صرف لفتازی کی باتیں اوپر سے کہہ رہی ہے کہ آنگنواریوں جو ہیں وہ دیج دروہی ہیں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جو آپ نے یہ تھے کا پھر تھا کلائی ہے جو کوپریٹ گھرانوں کو اسکان اور ناندی فاؤنڈیشن کو جو ٹھیکا دیا ہے جو چار روپے سے بڑھا کے آٹھ روپے بڑھایا ہے جو پیسہ بڑھا کر دیا ہے تو وہ کس اس سے دیا تھا ان کی کیا منچاتی دیج دروہی جو لوگ پیسہ دیج کا لے کر بھاگ رہے ہیں جو بڑے بڑے گھوٹالے کر رہے ہیں رافیل جیسے گھوٹالہ کر رہے ہیں وہ دیج بھگتی ہے اور جو صبح سے شام تک آٹھ سے دس بھندے ڈیوٹی کر رہی ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر سارے سرکاری کاموں میں لگی ہوئی ہیں وہ دیج دروہی ہے دیج دروہی کر کے ہی یہ ایک کو ہمارے ماتھے پہ انہوں نے ٹیکہ لگایا ہے جو کہ ہمیں برداشت نہیں ہے مہیلہ ہونے کے ناتے وہ بلکل مہیلہ دروہ دی ہے اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جو تیری سرکار عجب سے آئی ہے برابر برابر اس کو جوتا جا رہا ہے اور اس کو پکھیڑ پھیگنے کی ایک ساجیش ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے اور ابھی تو ہم نے پوتلا مینکا گانڈی کا پھوکا ہے آنے والے ٹائم میں ہم بتا دیں گے کہ ہم تمہیں جڑ سے ہی تمہیں اور تمہاری سرکار کو کھڑ پھیگیں گے موسیقی